آج سے پندرہ برس قبل برطانوی اخبار دی ٹائمز میں ایک رپورٹ چائے ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل مشرف کی فوجی حکومت نے اپنے حق میں فیصلے کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں اور ان کے بچوں کی قابل اعتراض حالت میں خفیہ ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا تھا دی ٹائمز کے دعویٰ کے مطابق سپریم کورٹ کے ججوں اور ان کے بچوں کی قابل اعتراض حالت میں ان ویڈیوز کو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے ریکارڈ کیا تھا اور یہ سب گندی چالوں والی مہم کا حصہ تھی جنرل مشرف حکومت بارے یہ دعویٰ دی ٹائمز نے 11 نومبر 2007 کی ایک رپورٹ میں کیا تھا برطانوی اخبار کی اس رپورٹ کو ماضی میں کئی بار پاکستانی میڈیا کی جانب سے بھی شائع کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ کئی خبروں میں برطانوی اخبار کی اس رپورٹ کے حوالے بھی دیے جا چکے ہیں دی ٹائمز کی رپورٹ میں ہونے والے انکشافات برطانوی اخبار دی ٹائمز نے پاکستانی سپریم کورٹ کے ججوں کو بلیک میل کرنے کے دعویٰ سے متعلق خبر کو جنرل مشرف حکومت کی تین نومبر 2007 کی امرجنسی کے نفاظ کے بعد شائع کیا تھا برطانوی اخبار کے دعویٰ کے مطابق پاکستان کی فوجی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں نے مبینہ طور پر سپریم کورٹ کے ججوں کو نازیبہ ویڈیوز دکھا کر انہیں اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی جب سپریم کورٹ کے گیارہ جج سابان اس بات کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھے کہ کیا مشرف فوجی وردی میں ہوتے ہوئے صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل تھے یا نہیں برطانوی اخبار کی جانب سے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انٹیلیجنس حکام نے مشرف کے سننے والے ججوں میں سے تین ججوں کو ان کی نازیبہ ریکارچودہ ویڈیوز بھیجی تھی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بطور آرمی چیر مشرف کے صدارتی الیکشن لڑنے کی اہلیت بارے فیصلہ کرنے والے گیارہ میں سے تین ججوں کو ستمبر 2007 میں ویڈیوز بھیجی گئی تھی ایک ویڈیو میں ایک جج اپنی نوجوان مسٹریس کے ساتھ تھے جبکہ ایک اور ویڈیو ایک جج کی بیٹی کی تھی برطانوی اخبار کے مطابق ایک برطانوی بیریسٹر جنہیں اپنے ہم اثر کی جانب سے ان ویڈیوز کے متعلق بتایا گیا تھا اور کہا گیا کہ ججوں کے لیے واضح پیغام تھا کہ اگر آپ غلط فیصلہ دو گے تو ان ویڈیوز کو پبلک کر دیا جائے گا اور آپ کی فیملی تباہ ہو جائے گی اخبار کی رپورٹ میں حکومتی اور سپریم کورٹ ذرائع کے حوالے سے مزید کہا گیا تھا کہ امرزنسی کے نفع سے چند ہفتے قبل ججوں کے خلاف کمپرومائزنگ شوہید اکٹھے کرنے کے لیے خفیہ کیمرو کا استعمال ہو رہا تھا اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایک خاتون جس کا سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ افیر دا گی فیملی نے کہا کہ وہ یہ جان کر علمیے میں تھے کہ ان کی خاتون کے تعلقات ریکارڈ کر لیے گئے تھے برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں عدالتی ذرائع کی حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ کئی جج حضرات ایسے نجی کلائنٹس جنہیں وہ قانونی مشاورت سے نواز چکے تھے کہ جانب سے تواعیفوں کی آمد کو عدائیگی کی وصولی کی شکل میں لے رہے تھے برطانوی اخبار کے مطابق ایک عدالتی سورس کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایسائی لڑکیاں بھیج رہی تھی جبکہ جج حضرات یہ جانے بغیر مزے لے رہے تھے کہ انہیں فلم آیا جا رہا ہے اب ان کے پاس کئی ججوں کی ویڈیوز ہیں دے ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان گندی چالوں کی مہم سے باقبر ایک فوجی سورس نے بتایا کہ یہ چالیں ناکام ہو چکی ہیں اس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ججوں کو بلیک میل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن جب عدیہ کو عوامی حمایت ملی تو یہ نئی اکسیجن کے حصول جیسی تھی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک مغربی سفارتکار کی جانب سے کہا گیا کہ جب جج مشرف کے کیس کو سن رہے تھے تو انٹیلیجنس حکام نے ان سے ملاقاتیں کی انہوں نے ججوں پر دباؤ ڈالا مغربی سفارتکار کے مطابق انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ صدر مشرف کے خلاف آنے والا تھا لیکن مجھے ان کے انٹیلیجنس کام پر سنگین شبہات ہیں